ویلکم بیک ایک بار پھر چپٹر فور میں آپ کا حردک سواغت ابنیدن فیزیکل ایڈوکیشن ایڈ سپورٹس فور سی ڈبلو ایس این اسپیشل نیڈز تو ہم یہاں بات کر رہے تھے کاؤزز آف ڈیسیبلٹیز کی کاؤزز آف ڈیسیبلٹیز کے لیے جو کاؤزز ہیں ان کے ہم یہاں چرچہ کر رہے ہیں چارٹ اپ کے سکین پر ہے اس سمیں سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ ایس مرتطہ یا ڈیسیبلٹیز کے جو مکھے قارن ہیں اس میں سب سے بڑا کارن کیا ہوتا ہے زینیڈک فیکٹرز آتے ہیں یعنی کہ ایسے کاریکٹرز جو ہم کو اپنے پیرنٹس کے دوارہ پرابت ہوتے ہیں اس کاریکٹرز کے کارن بھی ہمارے شریر کے اندر ڈیسیبلٹیز ڈبلپ ہوتی ہیں تو سب سے بڑا کارن جو ہے وہ بیولوجیکل فیکٹرز میں سب سے بڑا ریزن آتا ہے وہ زینیڈک فیکٹرز کا آتا ہے دوسری چیز ہمارے پاس اس میں دیا ہوا ہے آپ کے پاس پاورٹی پاورٹی ارثارت گریبی ہمارا دیش کرشی پردھان دیش ہے اور اس میں لگ بگ سیونٹی پرسینٹ جنتہ گاؤں میں نواز کرتی ہے اور گریبی ایک سب سے بڑا ریزن ہوتی ہے کہ ان کو اتنا پاس پیسہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ پوشت بھوجن یا کہیں کہ سنتولت اہار بھی پرابت کر سکیں اس کارن سے بھی اس پرکار کی جو ڈیسیبلٹیز ہیں وہ ہماری جنتہ کے اندر ڈبلپ ہوتی ہیں تیسری چیز یہاں پر دیو یہ ہے آپ کی اکسیڈنٹ اکسیڈنٹ سب سے بڑا ریزن ہے لگ بگ ہمارے دیش میں جو آنکڑے بتاتے ہیں کہ اکسیڈنٹل کرائسس میں جتنی ڈیٹس ہوتی ہیں ایک بڑی ماترہ ہوتی ہے اس کی لیکن ایسے اکسیڈنٹس کے کارن بھی کئی بار ڈیسیبلٹیز ہمارے شریع کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں پیڈ ٹوڑ جاتا ہے یا اس پرکار کا برین میں کلوٹ آ جاتا ہے کوما میں بھی آدمی چلا جاتا ہے تو اس پرکار کی جو ڈیسیبلٹیز ہیں وہ کسی بھی اکسیڈنٹ کے مادہم سے بھی اتپن نہ ہو سکتی ہیں تو اس بات کا تھوڑا وشی ادھیان رکھا جاتا ہے پاورٹی کے ساتھ ساتھ ایک اگلا جو پوائنٹ آ رہا ہے مل نیوٹریشن کوپوشن جو کہ سیدھا سیدھا آپ کی آئے کے انسار ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے آپ اچھا بھوشن کھا سکتے ہیں سنتولی تہار لے سکتے ہیں لیکن مل نیوٹریشن کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس پوشن کا ابھاو ہے یہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس پوشن کا کئی بار ہم اوور ایٹنگ کے کارن بھی مل نیوٹریشن کا شکار ہو سکتے ہیں یعنی کہ جو پریوار جن کے پاس اچھا پیسہ ہے وہ بھی سنتولی تہار کی بردائے اوور ایٹنگ کر کے مل نیوٹریشن کا شکار ہو سکتے ہیں اور اس پرکار کی ڈائیٹ اس پرکار کے ڈیسیبلیٹیز کے شکار ہو سکتے ہیں نیکس ٹاپک جو ہمارے پاس آتا ہے مینٹل ہیلتھ پرابلم مینٹل ہیلتھ پرابلم یعنی کہ جو مانسک روپ سے بیمار جو ہوتے ہیں اس پرکار کے اس میں بھی دکت آتی ہے تو ہم دوسرے شبدوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مانسک اس طرح ہے ہمارا ہم اس کو بھی ٹھیک ٹھیک نہیں کر پاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی ہماری شریر کے اندر دکت کرتی ہیں جیسے ہم سیدھا سیدھا کہیں کہ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں ہمارے گھر والوں کے پیکشاہوں پر ہم کھرے نہیں اترتے ہیں اور اس پرکار ہمارا من جو ہے اب سادگرست ہو جاتا ہے اور ہم اپنے آپ کو کنٹھت محسوس کرنے لگتے ہیں اور اس پرکار کے جو ڈیس آرڈرز ہیں ان کے ہم شکار ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا کارن آپ کے اندر ڈیسیبلیٹی ڈیس آرڈرز کا آتا ہے نیچ ٹاپک ہے آپ کے پاس ڈیسٹرمینس ان انڈوکرین گلینڈز واسطہ میں بیولوجیکل فیکٹرز میں جو ہمارے پاس انتے شرابی گلنٹیاں ہیں انڈوکرین گلینڈز جن کو ہم انتے شرابی گلنٹیاں ہیں یعنی کہ جن کے اندر سے ہمارے شریر کے جو ہارمونز ہیں وہ سیدھے سیدھے کہاں بلڈ کے اندر سپلائی ہو جاتے ہیں وہ کہیں رکھت نیلکاؤں میں نہیں بہتے ہیں بلکہ سیدھے سیدھے مطلب اسپیشل کوئی ان کا ٹیوبز نہیں ہوتی ہیں وہ سیدھے بلڈ میں سرکلیٹ ہوتے ہیں تو اس قرآن سے ایسا انڈوکرین گلینڈز میں یدی کبھی ڈسپینس آ جاتا ہے تو وہ بھی آپ کے شراب کے اندر ڈیس آرڈر کا قرآن یا ڈیسیبلیٹیز کا قرآن بن سکتے ہیں اس کے بعد نیکس ٹاپک آتا ہے آپ کے پاس ٹاکسس میٹریل ٹاکسس میٹریل مطلب وشاہلے پردارت کئی بار ہم لوگ وشاہلے پردارتوں کو سیون کر لیتے ہیں اس کے قرآن سے بھی ہماری میموری لاؤس ہو سکتی ہے اس کے قرآن سے ہمارے شریک کے اندر بھن بھن پرکار کے ڈس آرڈرز پیدا ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے انوائرومنٹ انوائرومنٹ واسطوں میں جو ہمارا یدی ہم دیکھیں کہ ہمارا جو پریعورن ہے پریعورن ایک بڑا ریزن ہے کہ ہمارے شریک کے اندر صحیح معنیوں میں جو شریک شریک کے اندر کا جو پارٹ ہے اس کو صحیح انوائرومنٹ یادی ملتا ہے تو وہ اچھے طریقے سے کام کرتا ہے لیکن کئی بار انوائرومنٹل پرابلمز یادی ہو جاتی ہیں اور تدھیک تھنڈ ہو جاتی ہے تدھیک گرمی ہو جاتی ہے یا سرد گرم اس طریقے کا ہو جاتا ہے تو اس کے قرآن سے بھی ہمارے شریک کے اندر اس پرکار کے ڈس آرڈرز ڈبلپ ہو سکتے ہیں یعنی کی جیسے ہم کہیں کہ ایک سائنٹسٹ رہے ہیں تو اس میں جو ٹیسٹ ہو رہا تھا ان ٹیسٹوں کے مادرین سے یہ بات دیکھی گئی کہ برف پر لگاتار جو مائنس ٹونٹی ڈگری ٹیمٹریچر پر ان کو ٹیسٹ کیا گیا تو ان کے ہاتھ پر سن ہو گئے لگاتار اور سن ہونے کے بعد دھیرے دھیرے جب ان کو لمبے سے رکھا گیا تو ان کی جو مسکولر ایکٹیوٹیز تھی وہ دھیرے دھیرے کم جور ہو گئی اور پیر ان کے پولیوگرس اس طریقے کا ہوتا ہے اس طریقے کی استطیق اتمن ہو جاتی ہے اسی لئے آرمی میں بھی جو ہمارے ٹھنڈے پردیسوں میں آرمی جاتی ہے ان کو میکسیموم تین مہینے تک ہی وہاں رکھتے ہیں اس کے بعد ان کو واپس بلا لیا جاتا ہے تو تین تین مہینوں کی شفٹوں میں ان سے اس طریقے کا جو مائنس تگری کے ٹیمپریچر میں ہوتا ہے وہاں اس طریقے سے ہی کم کیا جاتا ہے تو انوارمنٹ بھی آپ کے شریر پر ویشیس پروباؤ ڈالتا ہے نیکسٹ آپ کہاتا ہے ڈیزیز ڈیزیز مطلب کہ آپ کا جو بھی روگ ہیں جو ہم نے کہا کومنیکیبل ڈیزیز جیسے ہیں جیسے آج کل کورونا چل رہا ہے تو یہ بھی ایک کومنیکیبل ڈیزیز کے اس میں ہی ہے تو اس پرکار کی جو ڈیزیز ہیں جو ایک جگہ سے دوستی جگہ ٹرانسفر ہو جاتی ہیں جین کے مادہ ہم سے بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں تو یہ ساری اس پرکار کے ڈیزیز جو روگ ہیں جو آپ کے اندر ڈیسورڈر اتمنہ کر سکتے ہیں لیک آف ایڈیوکیشن نیکس ٹاپک ہے ہمارے پاس سکشہ کا ابحاؤ باسطن میں پاورٹی اتنا ہے سکشہ چھتر اپنے دیش میں اتنا ہے کہ ابھی تک لگ بگ 70% 72% کے آس پاس ہمارا دیش سکشت میں آتا ہے تو باقی جو جنتا ہے وہ اسکشت ہے تو ایسی اسطحی میں وہ اپنے آپ میں صحیح آنکھلن بھی نہیں کر پاتے بیماریوں کا اور ان بیماریوں کے کارن بھی شریر کے اندر سکشہ کے ابحاؤ میں بھی بہت ساری چیزیں ہم اجیانت عوض کر جاتے ہیں اور اس کا نقصان ہمیں ڈیسورڈر یا ڈیسیبلیٹیز کے مادم سے باد میں لمبے سمیں بات پتہ چلتا ہے تو یہ بھی ایک بڑا وہ ہے پور اپروچ آف ہیلتھ کیر میں ایک بار پھر سے ابھی حال فلال کہ ہی کرونا وائرس پر جاؤں گا پور اپروچ کی پورا ورڈ اس سمیں کرونا وائرس سے پیڑی تھے اور وہ ہمارے دیش کی ایک سو پیتس کروڑ کی جنتہ کو دیکھ رہا ہے کیونکہ ہمارا دیش میڈیکل ہیلتھ کے اندر ہم جاتے ہیں تو کہاں ٹکتا ہے تو اس چیز کا ہے کہ ہمارا کہیں 312 15 دیش میں ہمارے دیش کا لگ بگ 156 نمبر آتا ہے مطلب ہم 50% پیچھے ہیں اور جو ورڈ کی ٹاپ کلاس ہیلتھ ایجوکیشن جہاں رکھتے ہیں ہیلتھ کیر جہاں رکھتے ہیں اٹلی اور امریکہ جیسے دیش وہاں لاکھوں کی سنکھیا میں پر ڈے مر رہے ہیں تو پور اپروچ ہیلتھ کیر ہم اپنی ہیلتھ کے اوپر اتنا دھان نہیں دیتے ہیں تو یہ بھی ایک دیش ہونے کا سب سے بڑا کارن ہوتا ہے تو اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس نیوکلر ایکسیڈنٹ نیوکلر ایکسیڈنٹ واسطہ میں ہمارے دیش کے معاملے میں ہم دیکھیں ہم بہت ہی اچھے بات آور میں ہیں اور بھگوان کے جیسے ہمارے پاس ایسے کوئی بھی کیسے جلدی سے نہیں آئے ہیں لیکن جو وارڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں تو نیوکلر کیسے میں یو ایسے اور یوکرین میں سیوانٹی نیوکلر ایٹی سکس کے اندر جو نیوکلر پلانٹ میں درگھٹ نہ ہوئی تھی اس کے ریڈیشن سے وہاں بہت لوگ پیڑیت ہوئے تھے اور یدی آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے جو ہسی سے تھوڑا پڑھتے ریل سے ہے تو ان کو یاد ہوگا 1945 کے اس پاس جو سیکنڈ ورڈ وار ہوا تھا تو سیکنڈ ورڈ وار میں جاپان میں بھی نیوکلر بومب کا استعمال ہوا تھا اور بومب کے بعد وہاں پر ابھی تک بھی جو جنیٹک پروبلم اتنا ڈیولپ ہوئی ہے کہ ابھی تک بھی وہاں ڈاؤن سنڈروم کے بچے پیدا ہوتے ہیں یدی صحیح معنی میں اس چھیتر میں رہنے والوں کو مطلب جو ہے نیکس جنریشن کے پریپیشن کرنی ہوتی ہے تو وہاں چھوڑ کر جاتے باہر نکلتے تو کل ملا کر جو نیوکلئر ایکسیڈنٹ ہیں یہ بھی ایک بڑا cause ہے disabilities کے لیے تو اس پرکار سے ہمارا یہ topic یہاں پورا ہوتا ہے اگلے topic میں ہم جو disorders ہیں disabilities ہیں ان پر چرچہ کریں گے بھائی best of luck